اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکبر پاک اور میں ہوں مسیم اپاس آج کی اس ویڈیو میں میں ایکسپلور کرنے جا رہا ہوں کلائر اوتاس جو کہ پنجاب کے شہر جیلم سے کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ سولوی صدی میں تعمیر کیا گیا تھا شہنشاہ سوری کے دور میں اور اس وقت کے خطہ پٹھوار کے گکھڑ قبیلہ کو دبانے کے لیے اس کو تعمیر کیا گیا تھا کیونکہ شہنشاہ سوری کے اصل و رسول کو گکھڑ قبیلے والے نہیں مانتے تھے اور مغلیہ سلطنت کو یہ خطرہ تھا کہ یہ ان پر حملہ کریں گے اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو تاریخ میں اس کو ایک بہتی امیت حاصل ہے اور یہ کلہ اپنی مضبوط دیواروں کی وجہ سے بہت زیادہ لمبی اور مضبوط دیواروں کی وجہ سے تقریباً برسغیر کا سب سے بڑا کلہ مانا جاتا ہے اور اس کی دیواریں بہت زیادہ لمبی اور بہت زیادہ چوڑی اور بہت زیادہ مضبوط ہیں جس کی وجہ سے یہ کلہ تاریخ میں کبھی بھی کبھی بھی آج تک کبھی فتح نہیں ہو سکا جس کے باقیات آج بھی پنجاب میں جہلم کے مقام پر واقع ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلور کرنے جارہوں تو اس کا جو ٹوٹل فاصلہ راولپنڈی سے ہے اگر آپ کلہ روتاز تک ایکسس حصل کرنا چاہ رہے ہیں راولپنڈی سے یا پھر لاہور سے تو جیٹی روڈ جو شہن شاہ سوری کے زمانے میں بنائی گئی تھی وہی اس کے بانی بھی ہیں شہن شاہ سوری جنہوں نے یہ جیٹی روڈ بنائی تھی تو پنڈی سے بھی آپ جیٹی روڈ سے جا سکتے ہیں اور لاہور سے بھی آپ یہاں تک آنے کے لیے جیٹی روڈ ہی استعمال کر سکتے ہیں تو راولپنڈی سے اس کا جو فاصلہ ہے وہ ایک سو چھے کلومیٹر ہے اور تقریباً دو گھنٹے کا سفر ہے اور لاہور سے اس کا جو فاصلہ ہے وہ دو سو سترہ کلومیٹر ہے تقریباً چار گھنٹے یہاں تک پہنچنے میں لگ سکتے ہیں اس کی ایک اور آپ کو میں بات بتاتا چلوں کہ نائنٹین نائنٹی سیون میں یونیسکو نے اس کو وستی ایشیا اور جنوبی ایشیا کا عالمی ورثہ قرار دے دیا تھا موسیقی 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 یہ قلعہ کے باہر میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں موسیقا سولوی صدی میں یہ بننے والا قلعہ اس وقت کے زمانے کا بہت بڑا ایک شاکار ہوگا ناظرین یہ قلعہ اتنا بڑا تھا اتنا بڑا تھا کہ آج دوہزار بیس میں چھے سے سات بڑے گاؤں اس قلعے کے اندر ہیں تقریبا پچھلے آدھے پونے گھنٹے سے ہم سب اس کی دیواروں پر چکر کاٹ رہے ہیں ہم نے سوچا بجائے اس کے کہ ہم لوگ ادھر بیچ سے آئیں گے یہاں سے ٹھیک ہے گاؤں کے اندر سے آنے کی بجائے ہم نے کہا کہ ہم چلو دیواروں کے اوپر سے سیر کرتے کرتے جائیں گے پچھلے آدھے پونے گھنٹے سے ہم لوگ دیوار کے اوپر گھوم رہے ہیں یہ وہ وہاں سے ہم ہوکے آئے ہیں وہ والی جو دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے وہاں سے ہوتے ہوئے ہم لوگ یہاں پر آئیں ٹھیک ہے یہ ابھی تک اس کی جو اس کا علاقہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا اس کی وال بونٹری جو ہے ختم نہیں ہوئی ایک دفعہ پھر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آج سے صدیوں پہلے ٹیکنالوجی کیا اس کا نام و نشان تک نہیں ہوگا آج کے زمانے میں ناظرین اگر جہاں پر اتنی ٹیکنالوجی ہے اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ ہمارے سوچ بھی شاید اس چیز کو نہیں پہنچ سکتی عام بندے کی آج کی ٹیکنالوجی اگر اس قلعے کو دوبارہ سے تعمیر کر دیا فرض کریں تو کم از کم اس کو بنانے میں ان کو چھے سے سات سال لگ جائیں گے اس قلعے کو دوبارہ تعمیر کرنے میں تو خود سوچیں جب حادثیوں کا دور تھا گھوڑوں پر لوگ سواری کیا کرتے تھے بہترین سواری لوگوں کی گھوڑا ہوا کرتی تھی اس زمانے میں کیسے وہ جعباز لوگ ہوں گے جن لوگوں نے یہ چیز بنائی ہے یہ شاکار بنایا ہے ابھی وہ سامنے اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو یہ کوئن ہے جس کی تلاش میں ہم اتنی دیر سے وال بانٹری پر گھومتے گھومتے آئے ہیں سننے میں آیا ہے کہ اس زمانے میں کیا یہ قلعہ بنایا گیا تھا تو یہاں پر ہاتھی اس کوئے کے اندر نیچے چلے جایا کرتے تھے پانی بھرنے کے لئے جس طرح بار بار میں آپ کو باہر کا نظارہ بھی کروا رہا ہوں چاروں اطراف سے یہ کیمرے میں شاید آپ کو یہ گہرائی اتنی نظر نہ آ رہی ہو لیکن یہ اصلی آنکھ سے جو آنکھ کا ایچ ڈی ہے وہاں سے دیکھیں نا کم سے کم سو ڈیڑھ سو فٹ نیچے گہرائی ہے تو آج کے زمانے میں جس طرح سوپر پاورز ہوتی ہیں اور وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہمارا مقابلہ نممکن سی بات ہے لازمی بات ہے ان لوگوں نے بھی یہ شاکار بنانے کے بعد لازمی بات ہے یہ فخر کیا ہوگا اور وہ اس قابل بھی تھے کہ ان کو فتح کرنا نممکن سی بات ہے اس کی دیواروں کی مٹائی آپ دیکھ لیں اس زمانے میں یہ مٹائی اور اس لیول کا کام چاروں اطراف سے محفوظ ترین کلا محفوظ ترین ہمارا تو ایمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے تو صفائی کا خاص خیار رکھا کریں یہاں پہ ڈسٹ بین بھی لگی ہوئی ہیں برائے مہربانی یہاں پہ ڈسٹ بین میں اپنا کچھرہ پھینکا کریں یہ ساری ذمہ داری حکومت کی نہیں ہوتی کچھ حصہ ہم عوام کا بھی ہونا چاہیے یہ اس کھوے کی سیڑھیاں ہیں ابھی میں آپ کو نیچے جا کے دکھاتا ہوں محفوظ ترین محفوظ ترین یہ سب سے عجیب اور غریب اور گہرا کھوہاں ہوگا یعنی کہ عجیب اور غریب کھوہاں کہ ابھی کم سے کم میں آپ کو اگر بتاؤں تو سو ڈیڑھ سو فٹ سے بھی زیادہ میں نیچے اتر آئے ہوں سو ڈیڑھ سو فٹ ابھی بھی اور راستہ نیچے باقی ہے چلیئے نیچے چلتے بہت ساری فیملیز بھی آئی ہوئے ہیں یہ نیچے اس زمانے میں یہ کمہ ہوا کرتا تھا اس کی ہائیڈ دیکھیں ساون کے موسم میں یہاں پر آنے سے بھی ڈر لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بس پانچ دس منٹ میں آپ کا دھم گڑ جائے گا یہ چیز یہ دیکھیں یہ ابھی کمہ کی فل گہرائی نہیں آئی ہے آگے تھوڑا سا تقریباً تیس سے چالیس سیڑھیاں نیچے جائیں تو نیچے پانی سٹارٹ ہو رہا ہے اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ پانی کتنا گہرا ہوگا موسیقی موسیقی انڈیا اور پاکستان میں ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہی ہے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ہم کہتے ہیں وہ کرے صفائی بھی وہ کرے تاریخی ورسوں کا خیال بھی وہ رکھے ہمارا کام صرف گند پھیلانا ہے تو ناظرین قومیں اس طرح نہیں بنتی ہیں یہ ناظرین یہ دیکھیں یہ اس قومے کا دوسرا منظر ہے کہ آپ باہر سے رہ کر اس وقت کے زمانے میں شاید پانی بھرنے کے لیے کہ باہر سے آپ یہاں سے پانی بھر سکتے ہیں یا اگر زیادہ مقدار میں پانی ضرورت ہو تو دوسری طرف سے جہاں سے سیڑھی ہیں وہاں سے آپ اپنے ہاتھی گھوڑے وغیرہ خچر اندر لے کر جا سکیں اور زیادہ مقدار میں پانی لے کر آ سکیں یہ دیکھیں دیکھیں ناظرین یہ رستہ آج بھی موجود ہے میں بھی اس قومے تک اس زمانے کی شاہی سواریاں بھی آتی ہوں جن کے لیے یہ پکا رستہ بنایا گیا تھا جو پتھروں سے بنا ہوا ہے جو آج تک ایز اٹیز بنا ہوا ہے ابھی فورڈ کے کچھ حصے بند کیے گئے ہیں کیونکہ گورنمنٹہ پاکستان کی طرف سے اوفیشلی لاک ڈاؤن تو ختم کر دیا گیا ہے لیکن قلعہ روتاس کے کچھ حصے ابھی تک پبلک کے لیے کھولے گئے ہیں اور کچھ حصے ابھی تک بند ہی ہیں جو کہ دس اگت سے انشاءاللہ عزیز عام پبلک کے لیے کھول دی جائیں گے ابھی میرے آپ کے سامنے جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ فوٹیج ابھی کیمرے میں جو آپ کو یہ سامنے محل نظر آ رہا ہے یہ اس وقت کی شہزادی کا محل ہوا کرتا تھا جو اس قلعے کے اندر بنایا گیا تھا بادشاہ کی طرف سے یا اس وقت کے سردار کی طرف سے کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ حصہ بند ہے تو ہم یہاں پہ اندر نہیں جا سکتے تو مجبوری کے طور پر میں آپ کو یہ دور سے ہی دکھا رہا ہوں یہاں دیکھیں ابھی شام بھی ڈھل چکی ہے تو ہمیں جانے واپس متarı پر میں ہوا کچھ میں قلعے جانے واپس معا米 playing واپس ای reactions موسیقی